مبتدہ اور خبر دو چیزیں آخر میں بنیں گی ایک مبتدہ اور ایک خبر اور آپ نے پڑھا کہ مبتدہ بھی مرفو ہوتا ہے اور خبر بھی مرفو ہوتی ہے جب آپ کو یہ پتا چل جائے یا کوئی آپ کو بتا دے کہ یہ مبتدہ ہے یا یہ خبر ہے تو ساتھ ہی ایک دوسری بات کبھی آپ کو فورا علم ہو جاتا ہے کہ اس پر کیا پڑھنا ہے رفع پڑھنا ہے رفع پڑھنا ہے اور پھر رفع آپ نے پڑھا کبھی محلک ہوتا ہے کبھی لفظن ہوتا ہے اور کبھی تقدیرن ہوتا ہے محلک رفع جو ہے وہ مبنی کے اندر آتا ہے اور لفظن اور تقدیرن جو ہے وہ معرب کے اندر آتا ہے اور کس معرب میں لفظن آئے گا اور کس میں تقدیرن آئے گا وہ نحمیر کی سولہ قسمیں آپ کو یاد ہونی چاہیے یا یہ جو ہدا ہے تو نح میں انہوں نے نو قسمیں آپ کو گنوائیں ان سولہ کو سمیٹ کر کتنی قسمیں بنا دیا نو قسمیں بنا دیا اے راب کے اعتبار سے تو یہ آپ کو ہر وقت ذہن میں ہوں گی تو آپ کو فوراً پتا چل جائے گا کہ اس اسم پر جو کہ معرب ہے لفظن رفع آئے گا یا تقدیرن آئے گا اور لفظن رفع کا کیا معنی ہے کہ اس کے رفع پر ہم باقاعدہ کیا کرتے ہیں تلفظ یعنی سننے سے ہی دوسرے کو پتا چل جاتا ہے کہ اس وقت اس پر رفع پڑا جا رہا ہے یا نصب ہے یا جر ہے بھئی تو اس طرح کا جو اعراب ہو جس تلفظ باقاعدہ اعراب پر ہو اسے اعراب لفظی کہتے ہیں اگر مبنی ہو تو اس کا اعراب کیسے بتاتے ہیں محلن کیونکہ مبری کے اند پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا اس کی جو آخر میں جو حرکت ہے وہ مبنی کی حرکت کہلائے گی اس کو اعراب نہیں کہتے اور وہ بدلتی نہیں ہے لیکن وہاں پر پھر کیسے بتاتے ہیں کہ یہ مرفوع ہے محلن یا منصوب ہے محلن یا مجرور ہے محلن محل یعنی جگہ جگہ یعنی جگہ کے اعتبار سے یہ مرفوع ہے یہ جگہ تو رفع والی ہے لیکن یہ مبنی ہے اس لئے اس پر اعراب ظاہر نہیں ہو رہا محلن کا معنی سمجھ میں آیا بھئی اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ مبتدہ کے اندر اصل یہ ہے کہ معرفہ ہو اور خبر کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ نکیرہ ہو اور یہ بھی آپ نے پڑھا کہ مبتدہ کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ مقدم ہوگا اور خبر کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ ماخر ہوگی بھئی ماخر ہوگی تو جب آپ نے پڑھ لیا کہ مبتدہ کے اندر اصل معرفہ ہونا ہے اور خبر کے اندر نکیرہ ہونا تو اب آپ کو معرفہ کی پہچان ہونی چاہیے بھئی اور وہ یقیناً آپ کو یاد ہوگی کئی دفعہ ہم تقرار کر چکے ہیں کہ معرفہ جو ہیں کتنے ہیں سات ہیں نمبر ایک کیا ہیں تمام ضمیریں ہیں اور اسی طرح اسماء اشارہ ہیں اور اسماء موصولہ ہیں اور علم ہے اور معرف باللام ہے اور ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو اور اسی طرح معرفہ با ندا ہے بھئی اور نیز یہ آپ نے اعراب کے بارے میں بھی پڑھ لیا کہ اعراب کبھی محلن آتا ہے کبھی لفظن اور تقدیرن آتا ہے اور محلن جو ہے مبنی کے اندر آتا ہے جبکہ لفظن اور تقدیرن معرف کے اندر تو لہذا اب آپ کو مبنی کی بھی پہچان ہونی چاہیے بھئی مبنیات تو آگے چل کر صاحبِ ہدایت انہو آپ کو بتائیں گے کہ ساتھ آٹھ ہیں لیکن تین جو عام استعمال ہوتے ہیں وہ ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے اور وہ کون کون سے ہیں تمام ضمیریں ہیں اسمائے اشارہ ہیں اور اسمائے موصولہ ہیں بھئی یہ تین تو ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے تو لہذا ضمیر آجائے یا اس میں اشارہ آجائے یا اس میں موصول آجائے تو اس پر جو بھی اعراب آپ نے بتانا ہے ہمیشہ محلن بتانا ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی بھئی اور پھر آپ نے ایک دو ترکیبیں بھی کی تھی پہلی ترکیب کیا تھی اللہ احد لفظ اللہ مرفوع لفظان مبتدہ احد مرفوع لفظان خبر اعراب آپ نے ہر ہر لفظ کا بتانا ہے بھئی اور مبتدہ خبر مل کا جملہ اسمیا خبریا ہوا اللہ پھر اس کو روانی سے پڑھیں گے جملے کو جب ایک ایک لفظ کا اعراب ہم حل کر لیں پھر اسے روانی سے پڑھیں گے تو کیا بنا اللہ احد اللہ ایک ہے اللہ یکتا ہے اب یاد رکھئے ترکیب کو تھوڑا بڑھاتے ہیں بھئی اب ساتھ موصوف صفت کی ترکیب بھی شامل کر لیتے ہیں آپ نے پڑھا ہے کہ جو اعراب موصوف پر آتا ہے وہی اعراب صفت پر بھی آتا ہے موصوف اگر مرفوع ہو تو صفت بھی مرفوع ہوتی ہے موصوف اگر منصوب ہو تو صفت بھی منصوب ہوتی ہے اور موصوف اگر مجرور ہو تو صفت بھی مجرور ہوتی ہے لیکن یہ یاد رکھنا کہ موصوف پر اگر موصوف اور صفت مثلا دونوں پر رفع ہے تو مرفوع تو دونوں ہوں گے لیکن یہ ضروری نہیں کہ ایک پر رفع لفظن ہے تو دوسرے پر بھی رفع لفظن آئے یا ایک پر رفع محلن ہے تو دوسرے پر بھی رفع محلن ہے یہ نہیں ضروری آئے گا رفع ہی دونوں پر لیکن رفع ہر لفظ کے مطابق آئے گا اگر وہ مبنی ہوا تو پھر اس پر رفع کس طرح آئے گا محلن اور صفت اگر معرب ہوئی تو اس پر پھر رفع لفظن یا تخلیران آئے گا ہاں دونوں پر آئے گا رفع یعنی اعرابیک جیسا ہی ہوگا بھئی جب موصوف مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع آئے گی تو موصوف صفت کے ترقیب بھی آج ساتھ شامل کر لیتے ہیں بھئی بھئی یاد رکھئے ذابطہ کہ ایک معرفہ کے بعد اگر پھر کوئی معرفہ آ جائے چاہے ایک آئے دو آئے تین آئے چار آئے تو یہ سارے آپس میں موصوف صفت بنیں گے پہلے کو موصوف بنائیں گے اور باقیوں کو اس کی صفت بنا لیں گے بھئی کیا ذابطہ ہوا اگر کئی معرفہ اکٹھے آ جائیں تو پہلے کو کیا بناو موصوف اور باقیوں کو صفت بنائیں اسی طرح یاد رکھئے اگر کئی نکیرہ اکٹھے آ جائیں چاہے دو ہوں تین ہوں چار ہوں پانچ ہوں تو پہلے کو عموماً کیا بنائیں گے موصوف اور باقی نکیرہ اس کی صفت بنیں گے بشرتے کے آخری نکیرہ کے بعد کوئی معرفہ نہ آئے کئی نکیرہ اکٹھے آ جائیں تو پہلے کو کیا بنائیں گے موصوف اور باقیوں کو صفت بشرتے کے جو آخری نکیرہ آ رہا ہے اس کے بعد کوئی معرفہ نہ آئے یعنی زمیر اس میں اشارہ اس میں موصول وغیرہ ان میں سے کوئی نہ آئے اگر آخری نکیرہ کے بعد کوئی معرفہ آ گیا پھر عموماً وہ مضاف مضافلے بنیں گے سارے آپس میں موصوف صفت نہیں بنیں گے ضابطہ سمجھ میں آیا کیا ضابطہ ہوا کر کئی معرفہ اکٹھے آئے تو وہ آپس میں موصوف صفت اور کئی نکیرہ اکٹھے آئے تو وہ بھی موصوف صفت بشرتے کہ آخری نکیرہ کے بعد کوئی معرفہ نہ آئے اگر کوئی معرفہ آخر میں آ گیا تو پھر یہ آپس میں کیا بنیں گے مضاف مضافلے بنیں گے مضاف مضافلے اور پھر موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرنا ہے یاد رکھئے ترجمہ موصوف صفت کا موصوف صفت کا ترجمہ ایسا کرنا ہے کہ پورا جملہ نہیں ہے وہ تو اس کے مطابق کی ترجمہ ہوگا بھئی مثلا میں کہتا ہوں الرجل العالم مو الرجل العالم دیکھو الرجل معرفہ ہے اس پر الفلام داخل العالم پر بھی کیا داخل الفلام وہ بھی معرفہ اور ہم نے ذابطہ پڑا ہے کہ دو معرفہ اکٹھے ہیں تو عموماً وہ کیا ہوں گے موصوف صفت ایک اور بات یاد رکھنا یہ جتنے ذابطے ترقیب کے میں بیان کروں گا یہ کلی نہیں ہے ہر جگہ ایسا ہی نہیں ہوگا بعض اوقات وہ دو معرفہ اکٹھے آئے ہیں وہ مبتدہ خبر بھی ہو سکتے ہیں ایک مبتدہ ہوگا اور دوسرا کیا ہوگی خبر ہوگی لیکن یہ جو ذابطے میں ذکر کر رہا ہوں اس سے آپ کی اکثر مثالیں حل ہو جائیں گی کہیں کہیں ایسا ہوگا کہ دونوں معرفہ ہیں اور مبتدہ خبر بن رہے ہیں عموماً کیا بنیں گے موصوف صفت تو یہ ذابطے جتنے ذکر ہوں گے اکثر ہی ہیں کل ہی نہیں ہیں بھئی کل ہی نہیں ہیں تو مثلاً میں کہنا چاہتا ہوں موصوف صفت لے کر آتا ہوں رجولن شجاعن رجولن بھی نکرہ دیکھو یہ ضمیر بھی نہیں یہ اس میں اشارہ بھی نہیں یہ اس میں موصول بھی نہیں یہ علم کسی کا نام بھی نہیں ہے یہ معرف باللام بھی نہیں اور ان میں سے کسی کی طرف مضاق بھی نہیں تو معلوم ہو یہ نکرہ ہے اور آگے شجاعن وہ بھی اسی کی طرح ہے وہ نکرہ ہے تو معلوم ہو یہ دونوں آپس میں کیا بنیں گے موصوف صفت تو رجولن شجاعن تو اس کا ترجمہ کیسے کریں گے یاد رکھیں پہلے موصوف صفت کے ترجمہ کا طریقہ میں پہلے بھی ایک دو مرتبہ ذکر کر چکا ہوں کہ عربی کے اندر صفت مؤخر ہوتی ہے رجولن دیکھو موصوف ہے اور شجاعن اس کی صفت بعد میں آ رہی ہے لیکن اردو کے اندر صفت مقدم ہوتی ہے تو رجولن شجاعن اردو میں اس کا کیا ترجمہ کریں گے بہادر آدمی بہادر آدمی یہ نہیں ترجمہ کرنا آپ نے وہ بہادر آدمی ہے یہ تو آپ نے پورا جملہ بنا دیا بھئی جملہ وہ جس میں بات پوری ہو جاتی ہے حالانکہ یہاں بات پوری نہیں ہے یہاں صرف موصوف صفت ہیں تو ترجمہ ہو اس کا رجولن شجاعن اس کا کیا ترجمہ ہوگا بہادر آدمی دیکھو رجولن موصوف ہے اور شجاعن اس کی صفت ہے تو ترجمہ کیسے ہوگا بہادر آدمی دیکھو شجاعن کا معنی تھا بہادر اور رجول کا معنی تھا آدمی یا مرد اور وہ مقدم تھا عربی میں اور شجاعن کا لفظ معخر تھا لیکن اردو میں آپ نے بہادر کو کیا کر دیا مقدم کر دیا اور آدمی کے لفظ کو معخر کر دیا تو بہادر آدمی موصوف صفت کا ایک تو یہ طریقہ ہے ترجمہ کا کہ صفت کو کیا کر دو اردو میں موصوف پر مقدم کر دو دوسرا طریقہ یہ ہے نکیرہ کے اندر کہ اردو میں بھی آپ اسی عربی کی طرح رکھیں یعنی موصوف کو مقدم ہی رکھیں صفت کو اردو میں بھی مؤخر ہی رکھیں لیکن موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے ایسی موصوف سے پہلے ایسی رجول شجاع ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے اب یہ ہے کی وجہ سے آپ دھوکے میں پڑ جانا کہ یہ جو کہ بہادر ہے کوئی پوری بات کی میں کیا کہنا چاہتا تھا نہیں بس ایسے آدمی کا ذکر کیا جو بہادر ہے آگے اس کو کیا ہوا وہ بات ہے جملہ پورا نہیں مثلا میں یوں کہتا ہوں اب جملہ پورا ہوگا دیکھئے مثال کے طور میں کہتا ہوں ایسا آدمی جو بہادر ہے ایک ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے میرا دوست ہے اب دیکھو بات پوری ہو گئی اب آپ کو بات سمجھ میں آگئی پہلے کیا تھا ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے تو سننے والا فورا کہے گا ہاں بھئی بات تو پوری کریں تو اب بات پوری ہو گئی ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے میرا دوست ہے سورة سمجھ میں آگئی یہ تو تھا نکیرہ کے اندر معرفہ کے اندر بھی وہی طریقہ ہے مثلا اسی کو اب ہم معرفہ بنا دیتے ہیں ار رجول شجاع ار رجول پل بھی الف لام داخل ار شجاع پر بھی الف لام داخل تو یہ موصوف صفت ہیں اور موصوف صفت کا ایک تو وہی طریقہ جو پہلے ذکر ہوا کہ صفت کو کیا کر دو مقدم کر دو تو رجول شجاع بغیر الف لام کے یعنی جب نکیرہ تھے کیا ترجمہ کیا تھا بہادر آدمی اچھا ار رجول شجاع اس کا بھی اسی طرح ترجمہ کرو اب آپ کہیں گے بہادر آدمی تو فرق کیا ہوا دونوں کے اندر رجول شجاع اس کا ترجمہ بھی آپ نے کیا بہادر آدمی اور ار رجول شجاع کا ترجمہ بھی بہادر آدمی فرق ہونا چاہئے معرفہ اور نکیرہ کے اندر دیکھئے معرفہ معرفت سے ہے معرفت کا کیا معنی پہچان جس کے آپ کو پہچان ہوتی ہے جو متعین ہوتا ہے تو لہٰذا اس میں عموماً وہ کا لفظ بڑھا دیا کرو دیکھو کسی معین شخص کی طرف اشارہ ہو گیا کسی معین شخص کی طرف اشارہ ہوا تو دیکھو یہ متعین ہے اب فرق سمجھ میں آیا رجول شجاع کیا مانا نکیرہ ہے اور ار رجول شجاع وہ بہادر آدمی اور نکیرہ کے اندر دوسرا طریقہ کیا تھا رجول شجاع پہلا طریقہ ذکر کرو ذرا رجول شجاع بہادر آدمی دوسرا طریقہ ذکر کرو رجول شجاع ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے معرفہ کے اندر پہلا طریقہ ذکر کرو الرجل الشجاع وہ بہادر آدمی دوسرا طریقہ معارفہ کے اندر نکرہ میں معارفہ کے اندر دوسرا طریقہ موصوف کو مقدم ہی رکھیں اردو میں بھی اور صفت کو مؤخر ہی رکھیں جیسے عربی میں ہے لیکن نکرہ میں کیا لفظ لائے تھے ایسا یا ایسی معارفہ میں وہ کا لفظ لائے وہ تاکہ معین کی طرف اشارہ ہو جائے کیا ترجمہ ہوگا وہ آدمی جو کہ بہادر ہے اب آئے گا دیکھو بات یہاں پوری نہیں ہے کی وجہ سے پھر یہ دھوکے میں آپ نہ پڑھنا گئے تو شاید پورا جملہ ہے نہیں بھئی پوری بات کہاں ہے یہاں وہ آدمی جو کہ بہادر ہے سننے والا فوراں کہے گا ہاں کیا ہوا اس کو اب بات تو پوری کریں تو آپ پھر کہیں گے میرا ساتھی ہے وہ آدمی جو کہ بہادر ہے میرا ساتھی ہے اب بات پوری ہو گئی طریقہ سمجھ میں آیا اردو میں کیا کرتے ہیں صفت کو مقدم کرتے ہیں اور دوسرا طریقہ کیا ہے نکرہ کے اندر موصوف سے پہلے کیا لے آؤ ایسا یا ایسا اور معرفہ کے اندر کیا لفظ لے آؤ وہ کا لفظ لے آئے اچھی طرح بات سمجھ میں آگئی اب ہم ترقیبیں کچھ کر لیتے ہیں لیکن ایک اور ضابطہ بھی یاد رکھ لینا یاد رکھو جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آ جائے تو وہ آپس میں مضاف مضافلے بنیں گے کیا ضابطہ ہوا جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آ جائے کوئی ضمیر جڑی ہوئی آ جائے تو وہ دونوں آپس میں کیا بنیں گے مضاف مضافلے بنیں گے فیل کی بات نہیں کر رہا فیل کے ساتھ تو جڑی ہوئی ضمیر آتی ہے وہ فائل کی ہوتی ہے اسی طرح فیل کے ساتھ جڑی ہوئی ضمیر آتی ہے وہ مفہول کی بھی ہوتی ہے تو اسم کے ساتھ جب بھی ضمیر متصل آ جائے تو وہ آپس میں کیا بنیں گے مضاف اور مضافلے بنیں گے اور مضاف مضافلے کا ترجمہ آتا یا نہیں آتا کہ اردو میں مضافلے کو مقدم کر دیتے ہیں اور مضاف کو مؤخر اور درمیان میں کاکے کی وغیرہ لفظ لے آتے ہیں عموما عموما ہر جگہ تو ایسا نہیں ہوتا لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے مثلا میں کہتا ہوں کتاب زیدن یا بس میں مضاف مضافلے ہیں کہ تو کیا ترجمہ ہوگا کتاب زیدن زید کی کتاب دیکھو زید مضافلے تھا اس کو آپ نے اردو میں مقدم کر دیا اور کتاب مضاف تھا اس کو مؤخر کر دیا اور درمیان میں کی کا لفظ بڑھا دیا زید کی کتاب طریقہ سمجھ میں آ گیا اچھا اب کچھ ترقی میں کیجئے لکھئے السلطان السلطان عادل عادل یاد رکھو جب دو اسم آپ کے پاس ہوں اور ایک معارفہ ہو اور ایک نکیرہ ہے اور پورا جملہ بن رہا ہے تو ہمیشہ معارفہ کو کیا بناتے ہیں مبتدہ اور نکیرہ کو کیا بناتے ہیں خبر کیونکہ مبتدہ کے اندر اصل کیا ہے معارفہ ہو اور خبر کے اندر اصل کیا ہے نکیرہ ہو چلیں جی آپ ترقیب شروع کیجئے اے راب ہر لفظ کا بتانا ہے السلطان مرفوع لفظان مبتدہ السلطان مرفوع لفظان مبتدہ اب آپ بتائیے ایک ایک چیز کی وجہ مرفوع کیوں کہا آپ نے مبتدہ کیونکہ یہ مبتدہ ہے لفظان کیوں کہا اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں شاباش شرفہ پر ذرا تلفز کرو السلطان السلطان نصب پر تلفز کریں السلطان السلطان جر پر تلفز کریں السلطان السلطان دیکھا معلوم ہوئے اس کا عراب تینوں حالتوں میں لفظان آتا ہے تو السلطان مرفوع لفظان مبتدہ آپ کو کیسے پتا چلا یہ مبتدہ ہے مارفہ ہاں کیونکہ ہمارے پاس دو لفظ تھے اور ان دونوں سے پورا جملہ بن رہا ہے اور دونوں اسم ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ کونسا جملہ بنے گا جملہ اسمیہ بنے گا بھئی جملہ اسمیہ تو یہ جملہ اسمیہ بنے گا اور جملہ اسمیہ میں تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے مبتدہ اور ایک ہوتی ہے خبر اور اور مبتدہ بھی مرفو ہوتا ہے اور خبر بھی مرفو ہوتی ہے اور مبتدہ کے اندر اصل ہے معرفہ ہونا اور خبر کے اندر اصل ہے نکیرہ ہونا تو دو لفظ ہیں ایک معرفہ ہے ہمارے پاس ایک نکیرہ ہے تو معرفہ کو کیا بنا دیں گے مبتدہ بنا دیں گے آگے کیجئے سلطان مرفو لفظا مبتدہ شابش اے عراب سب سے پہلے مرفو عادلن مرفو مرفو لفظا عادلن مرفو لفظا سیغہ اس میں فائل شابش میں نے بتایا تھا جیسے فیل کیلئے فائل یا نائی فائل کا ہونا ضروری اسی طرح ہی جو صفت کے سیغے ہیں اس میں فائل ہے اس میں مفعول ہے صفت مشبہ ہے اس میں تفضیل ہے اور مبالغے کے سیغے ہیں ان کے لئے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل یا نائی فائل چاہیے تو عادلن دیکھو عادلن فاتحن مانعن دیکھو اسی اس میں فائل ہے دیکھو اسی وزن پر آ رہا ہے تو عادلن مرفو لفظا سیغہ اس میں فائل اچھا پہلے یہ بتائیں مرفو کیوں کہا آپ نے مرفو مرفو کیوں کہا آپ نے بھئی کیونکہ اس نے خبر بن دی یہ خبر ہے بھئی خبر ہے کیا ہے ہاں اعراب کی وجہ کیا ہے رفع کی کیونکہ یہ کیا ہے خبر ہے اور خبر پر رفع پڑتے ہیں پھر آپ نے کہا مرفو لفظا لفظا کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کریں تلفز کر کے دکھاؤ عادلن نصب پہ کرو عادلن عادلن جر پہ کریں عادلن عادلن مالو ہے اس پر تینوں طرح کا اعراب لفظا آتا ہے تو عادلن مرفو لفظا سیغہ اس میں فائل جی آگے ہوا زمیر ہوا زمیر مرفو مرفو محلن فائل شابش اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل اس کا فائل آگے اچھا مرفو لفظا فائل مرفو کیوں کہا ہوا زمیر کو کیونکہ فائل ہے اور فائل ہم پڑ چکے کس میں سے ہے مرفوعات میں سے محلن کیوں کہا زمیر شابش کیونکہ ہوا زمیر ہے اور زمیر پر اعراب کیا ہے محلن آتا ہے ہوا مرفو محلن فائل اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیل اپنے فائل یا نائی فائل سے ملتا ہے تو جملہ بنتا ہے لیکن یہ صفت کے سیغے اپنے فائل یا نائی فائل سے ملیں تو بھی یہ مفرد ہی رہتے ہیں تو اس میں پھر کیا کہتے ہیں شب جملہ کہتے ہیں تو یہ شب جملہ ہو کر خبر مقتدار خبر مل کا جملہ اس میں خبر یا ہوا اب ایک ایک لفظ کا آپ نے اراب نکال لیا اب اس کو روانی سے پڑ دو ترجمہ کیجئے وہ بادشاہ جو عادل ہے اس کو کیا ہوا بات تو پوری نہیں وہ بادشاہ جو عادل ہے یہ تو آپ نے محصول صفت والا ترجمہ کیا اور ترقیب آپ نے کوئی محصول صفت بنایا یہاں پر کوئی محصول تھا آگے اس کی صفت آئی آپ نے تو ایک کو بنایا مبتدہ دوسرے کو کیا بنایا خبر اور ترجمہ آپ کون سا کر رہے ہیں محصول صفت نہیں مبتدہ خبر والا ترجمہ کرو بادشاہ عادل ہے بادشاہ عادل ہے دیکھو بادشاہ جو عادل ہے دوسرا کہہ ہاں اس کو کیا ہوا بات تو پوری کریں لیکن آپ نے کیا کہا بادشاہ عادل ہے بات پوری ہو گئی صورت سمجھ میں آگئی لیکن ابھی بھی ایک کمی ہے آپ نے ترجمہ کیا بادشاہ عادل ہے حالانکہ السلطان الاسلام آیا اور الاسلام کسی لفظ پہ داخل ہو اسے کیا بنا دیتا ہے معرفہ اور معرفہ کسی کہتے ہیں جو کسی معین ذات پہ دلالت کرتا ہے جس کی پہچان ہوتی ہے دوسر اس کا درجمہ پھر وہ ساتھ ملائیں گے وہ بادشاہ کسی معین بادشاہ کی طرف اشارہ ہوا وہ بادشاہ عادل ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی مرفوع لفظ بولو کس کی بات کر رہے ہے الجبل مرفوع لفظ مرفوع لفظ مبتدہ مرفوع کیوں کہا مبتدہ مبتدہ ہے اور مبتدہ مرفوع ہوا کرتا ہے لفظ کیوں کہا جس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں تلفز کر کے دکھائیے الجبل شابش تو یہ مرفوع لفظ مبتدہ آپ کو کیسے پتا چلا یہ مبتدہ ہے کیونکہ ہمارے پاس دو اسم ہیں اور ان دونوں سے مل کر بات پوری ہو رہی ہے اور ان میں سے ایک معرفہ ہے اور ایک نقرہ ہے تو معرفہ کو کیا بنائیں گے مبتدہ اور نقرہ کو کیا بنائیں گے خبر جی مرفوع مبتدہ آگے عظیم مرفوع لفظ خبر مرفوع کیوں خبر شاباش خبر پر رفع آتا ہے لفظ کیوں اس کے رفع اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں تلفز کر دکھائیے عظیم نصب پہ تلفز کرو عظیم جر پہ کیجئے عظیم انشاء باش معلوم اس پر تین طرح کے عراب لفظ آتے ہیں رفع بھی نصب بھی اور جر بھی اور عظیم بھئی آپ نے کہا مرفوع لفظ خبر بھئی عظیم بروزن شریف ہے شریف اور شریف کیا ہے صفت مشبہ ہے صفت مشبہ کا سب سے مشہور وزن یہی ہے تو شریف فعیل وزن آ جائے آپ فوراں سمجھ جائے کریں یہ صفت مشبہ ہے اور صفت مشبہ تو صفت کا سیغہ ہے اور صفت کے سیغے کیلئے ہمیشہ کیا چاہیے فعیل چاہیے لہذا وہ بھی نکالیں بھئی عظیم مرفوع لفظن صفت مشبہ آگے ہیا کیوں ہوا ضمیر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فعیل جی مرفوع کیوں کیونکہ فعیل محلن کیوں کہا ضمیر ضمیر ہے شاب ضمیر ہے مرفوع محلن فعیل اس صفت مشبہ اپنے فعیل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسم خبر یا ہوا جی اب روانی سے پڑو جی ترجمہ کی وہ پہاڑ بڑا ہے وہ پہاڑ بڑا ہے شابش دیکھا وہ پہاڑ دیکھا الجبل آیا نا کسی معین پہاڑ کی طرف اشارہ ہے وہ مراد ہے تو الجبل وہ پہاڑ عظیم ان بڑا ہے شلیئے بس کریں حضا ہوا المرام اللہ علم حقیقت الکلام